موسیقی دوستو پچھلے لیسنز کے اندر ہم لوگوں نے فوٹو شاپ کے اندر کلپ ماسک اور لیئر ماسک جیسی ضبطس ٹیکنیک سٹیڈی کی یہ ٹیکنیک آنے والے وقت میں ہمارے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں اچھا اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو فوٹو شاپ کی ایک اور بہت انٹرسٹنگ فیچر سٹیڈی کروانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے گریڈینٹس دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو فوٹو شاپ میں گریڈینٹس یوز کر کے دکھاؤں اور یہ سمجھاؤں کہ ان کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گریڈینٹس ایکچولی ہوتے کیا ہیں دوستو اگر ہم کلر کو بغور سٹیڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام کلرز کی ڈیفرنٹ گریڈز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں ییلو کلر لوں پیور ییلو کلر اور اس کے اندر میں وائٹ ایڈ کرنا شروع کروں تو ییلو کے ٹینٹس بننے شروع ہو جائیں گے اس کے بلکل برعکس اگر میں اسی ییلو کے اندر بلاک ایڈ کرنا شروع کروں تو اس کے شیڈز بننے شروع ہو جائیں گے دوستو اس طرح سے ہم کسی بھی کلر کے اندر وائٹ یا بلاک ایڈ کر کے اس کے گریڈز حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے ڈیفرنٹ ٹونز اور شیڈز حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ جو گریڈینٹ ہے اس ٹول کا مقصد اور اس کا کام بلکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہماری کلر کی ٹونل گریڈیشن کام کرتی ہے تو چلیں فوٹو شاپ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گریڈینٹ ٹول کا کیا فائدہ ہے اور اس کا استعمال کیس طرح سے کیا جاتا ہے اچھا دوستو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پرنٹ کا جو کسٹم میں نے لے کے رکھا ہوا ہے سیٹنگ اور ایک کینوز میں نے لیا ہوا ہے بلینک کینوز ہے اور میں نے ایک لیئر لی ہوئی ہے اس کو میں رینیم کر دیتا ہوں جی گریڈینٹ کے نام سے یہ جی میں نے اس کو رینیم کر دیا گریڈینٹ کے نام سے اچھا اب جناب علی ہمارے ٹول بار کے اوپر اگر آپ جی پریس کریں تو یہاں پہ آپ کے ٹول بار پہ گریڈینٹ ٹول اویلیبل ہے دوستو گریڈینٹ ٹول کی شاٹ کی ہے جی جیسے ہی آپ ایلفابیٹ جی پریس کرتے ہیں تو آپ گریڈینٹ ٹول پہ آ جاتے ہیں اور ٹول بار میں آپ کو جو گریڈینٹ ٹول ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ ہمارا گریڈینٹ ٹول ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے کچھ امپورٹنٹ آپشنز کیا کیا ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو فور گراؤنڈ کلر اور بیک گراؤنڈ کلر ہے یہ گریڈینٹ کے اندر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ وائٹ کی جگہ پہ بلو ایڈ کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس بلو کلر آ گیا ہے اپیسٹی میں اس وقت اس کی ہنڈرڈ رکھوں گا اگر میں یہاں سے اس کی اپیسٹی کم کر دوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ آپ کا بیک گراؤنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا اس کی اپیسٹی ہم جو ہے وہ ہنڈرڈ رکھتے ہیں تاکہ ہمارا گریڈینٹ ہمیں فل ٹراب پر نظر آئے اچھا یہاں پہ میں واپس وائٹ پہ لے کے آتا ہوں دوستو آپ کا فور گراؤنڈ کلر اور بیک گراؤنڈ کلر انتہائی امپورٹنٹ ہے گریڈینٹ کے حوالے سے اگر آپ گریڈینٹ ٹول کے اندر کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ نے فور گراؤنڈ کلر اور بیک گراؤنڈ کلر جو چوز کیا ہوا ہے اسی کے حوالے سے آپ کا گریڈینٹ جو ہے وہ بنے گا اچھا جی یہاں پہ میں کچھ امپورٹنٹ آپشنز آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ ہمارے پاس یہ تین چار بہت امپورٹنٹ آپشنز ہیں یہاں پہ لکھاوائے جی لینئر گریڈینٹ اس کے بعد ریڈیل گریڈینٹ پھر اینگل گریڈینٹ اس کے بعد ریفلیکٹڈ گریڈینٹ اور پھر ڈائمن گریڈینٹ دوستو یہ بیسیکلی ہمارے پاس گریڈینٹ کی ڈیفرنٹ ٹائپس آویلیبل ہیں جن کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس لینئر گریڈینٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ لینئر گریڈینٹ کیا ہے دوستو گریڈینٹ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے میں نے اگر یہاں پہ گریڈینٹ اپلائے کرنا ہے تو میں اوپر سے نیچے کی طرف یا لیفٹ سے رائٹ کی طرف کسی بھی ڈائریکشن میں میں اگر ڈرائگ کروں گا اپنے ماؤس کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں ماؤس کو ڈرائگ کرتا ہوں تو ہمارا ایک گریڈینٹ جو ہے وہ ہمارے اس وائٹ بیکگراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے بلکہ میں یہاں سے یہ کرتا ہوں کیونکہ بیکگراؤنڈ کو جو ہے وہ یہاں پہ لیئر الادہ کر دیتا ہوں اور ایک الگ لیئر لے لیتا ہوں جس پہ میں اس کو رینیم کر دیتا ہوں جی گریڈینٹ چالیں اچھا اب یہاں پہ یہ جو ہم نے لینئر گریڈینٹ لیا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ جو لینئر گریڈینٹ ہے یہ لائن کے پیٹرن کے اندر استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ اگر میں یہاں سے اس کو ڈرائگ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ بلکل ایسے ہمارے پاس آ رہا ہے جیسے کہ ایک لائن کی صورت میں جس ڈریکشن میں ہم لائن کو ڈرائگ کر رہے ہیں اسی ڈریکشن کے اندر ہمارا گریڈینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اچھیو ہو رہا ہے دوستو یہ گریڈینٹ جو ہے یہ بات یاد رکھیں یہ بیکگراؤنڈ بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل چیز ہے اگر آپ کسی بھی قسم کا ڈیزائن بنا رہے ہیں کوئی پوسٹر ہے کوئی میکزین ایڈ ہے آپ نے اپنے کلائنٹ کے لیے آن لائن کلائنٹ کے لیے کوئی فلائر بنانا ہے برچڈے پارٹی کا یا کسی بھی انویٹیشن کارڈ کو آپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو یاد رکھیں بیکگراؤنڈ بہت ہی خوبصورت آپ کریٹ کر سکتے ہیں گریڈینٹ ٹول کی مدد سے اچھا جی ہم گریڈینٹ ٹول کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں لینئر کے بعد ایک آپشن ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے جی ریڈیل گریڈینٹ ہی دوسروں ریڈیل گریڈینٹ میں ہم جیسے ہی ڈراغ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈیل گریڈینٹ جو ہے یہ راؤنڈ ہمیں شکل ایک دکھاتا ہے راؤنڈنس کے اندر ریڈیس کے اندر جس طرح سے سرکل ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جو سائیڈیں ہیں ان میں آپ کو ییلو نظر آ رہا ہے اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں بہت ضروری کہ اگر آپ یہ جو ڈراغ کرتے ہیں ماؤس کے ساتھ اگر شفٹ ہولڈ کر کے کریں گے تو آپ کو یہ جو ڈراغ ہے یہ بالکل سیدھا آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ شفٹ کو ہولڈ کیے بغیر یہ ڈراغ کریں گے تو یہ آپ کا جو گریڈینٹ ہے یہ خاص طور پر اگر آپ لینئر گریڈینٹ میں کام کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا گریڈینٹ جو ہے وہ ایک خاص اسی ڈریکشن کے اندر موو کرے گا لہٰذا اگر آپ اس کو سٹریٹ اور یونی فارم رکھنا چاہتے ہیں ایک بڑا سٹینڈرڈائز رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ ڈراغ کرتے ہوئے گریڈینٹ ٹول کو شفٹ کی کی جو ہے اس کو ہولڈ کر لیں جس سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا جو گریڈینٹ ہے وہ بڑا ایک خاص سمت میں آئے گا ایک خاص ڈریکشن میں آئے گا یہ میں نے آپ کو ریڈیل گریڈینٹ جو ہے یہ اپلائے کر کے دکھا ہے یہ بہت خوبصورت چکل ہوتی ہے گریڈینٹ کی اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل ہے جی اس کے بعد اینگل گریڈینٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ لگایا تو یہاں پہ آپ کو ایک اینگل بناوا نظر آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو جو ہے وہ گریڈینٹ والی فیل بھی نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہی ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ آپشن آویلیبل ہے ریفلیکٹڈ گریڈینٹ یہ جنابی علی کیا کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایک جیسے ریفلیکشن ہوتی ہے اس طرح سے یہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ریفلیکٹڈ گریڈینٹ کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں بلکل ایک ریفلیکشن کی صورت میں گریڈینٹ دے گا یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریفلیکٹڈ فارم کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جنابی علی یہاں پہ ہمارے پاس ایک آخری آپشن ہے یہ گریڈینٹ ویسے تو کم یوز ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں یہ آپ کے بیگ نورٹس کرنے کے لیے یا کچھ انٹرسٹنگ ایفیکٹس کرنے کے لیے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں وائٹ کلرز کو اگر چینج کروں یہاں پہ میں بلو کر دوں اور یہاں پہ میں جنابی علی گرین کلر جو ہے وہ چوز کر لوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو گریڈینٹ ہے وہ آل ٹوگیدر چینج ہو کے رہ گیا ہے اب اگر میں ریڈیل اپلائے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سینٹر میں ہمارا فور گراؤن کلر یعنی کہ بلو آ رہا ہے اور کارنرز کے اوپر ریڈیل گریڈینٹ میں ہمارا گرین کلر آ رہا ہے اگر میں اس کو انڈو کر کے اس کو الٹا دوں یعنی کہ ریورس کر دوں کلرز کو تو یہ آپ دیکھیں اب سینٹر میں ہمارا یہ فور گراؤن کلر یعنی کہ گرین آ رہا ہے اور سائٹس میں ہمارا جو ہے وہ بیگراؤن کلر یعنی کہ بلو آ رہا ہے اچھے جو میں ریڈیل کے اندر بھی آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ ریڈیل گریڈینٹ کے اندر بھی جب جاتے ہیں تو آپ کو گرین اور بلو جو ہیں ان کا ایک مکس نظر آ رہا ہے ایک بلینڈ نظر آ رہا ہے ایک گریڈنگ نظر آ رہی ہیں دونوں کی دوستو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں ٹونل گریڈیشن ہمیشہ صرف ایک کلر کی ہونا لازمی نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹونل گریڈیشن جو ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ کلرز کے آپس میں مکس ہونے سے بنیں جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ میں گریڈینٹ ایڈیٹر پہ کلک کروں تو گریڈینٹ ہمارے پاس پہلے سے کچھ پری سیٹس میں ہمارے پاس بنے ہوئے پڑے میں جیسے کہ یہ بلاک این وائٹ کا گریڈینٹ ہمارے پاس یہاں پہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ریڈ اور گریڈینٹ کا ایک گریڈینٹ بنا ہوا ہے اس کو اگر میں ریڈیل میں اپلائے کروں تو یہ کچھ اس قسم کی ہمیں شکل دکھا رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور ٹپ بھی سنتے جائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو گریڈینٹ ہے وہ پروپرلی لگے تو آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ ڈراغ کریں یہ دیکھیں اگر میں تھوڑا سا ڈراغ کروں تو یہ دیکھیں یہ گریڈینٹ پروپر بنے گا نہیں یہ ہمارا جو ایک کلر ہے وہ بلکل سکڑ جائے گا کانٹریکٹ ہو جائے گا اور دوسرے کلر کے اندر مکس ہوتا ہوا بلینڈ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آئے گا لہٰذا اس کے لئے یہ جو آپ لائن ڈراغ کر رہے ہیں یہ زیادہ لمبے رخ کے اندر زیادہ لیندھ کے اندر آپ ڈراغ کریں اچھا جیسی طرح سے یہ ڈیفرنٹ گریڈینٹ آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ بنے ہوئے پڑے ہیں یہاں پہ آپ ان کو اپلائے کر کے جو ہے کسی بھی اپنے پیج کے اوپر یا کینوز کے اوپر ڈیفرنٹ ریزرلز آپ اچیف کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے گریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی ڈیفرنٹ کلرز کے بلو ان گولڈن ہے بہت سارے یہاں پہ آپ کو انٹرسٹنگ گریڈینٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اچھا ایک آخری امپورٹن بات میں آپ کو یہاں پہ گریڈینٹس کے حوالے سے بتاتا چلوں دوستو آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ آپ گریڈینٹس کو خود سے بنا بھی سکتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ میں نے گرین اور بلو یہ فورگرانڈ اور بیگرانڈ کلر کی مدد سے گریڈینٹ اگر لیا ہے چلیں میں یہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ آ کے پوٹو ایڈیٹر میں آ کے اس کو میں چوز کرتا ہوں اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں آلٹ کے ساتھ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں آلٹ پریس کر کے یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک نیا میرے پاس جو چھوٹا سا ہے کی جو آئیکن ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا دوستو یہ جو ہمارے پاس آئیکن ہے یہ بیسکلی ہمارے کلر کو ڈیفائن کر رہا ہے ہمارے گریڈینٹ کے اندر یعنی یہ بلو ہے اگر میں اس کو لیف سائیڈ پہ ڈراغ کروں تو یہ دیکھیں ہمارے گریڈینٹ میں بلو بڑھ جائے گا گرین کم ہو جائے گا اسی طرح سے اگر میں گرین کو رائٹ سائیڈ پہ ڈراغ کروں تو گرین بڑھ جائے گا بلو کم ہو جائے گا تو یہ دوستو ہمارے بیسکلی کلر کی جو ویٹھ ہے یا اس کی جو ایک ویلیو ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے اچھا اگر میں alt کے ساتھ یہاں پہ کلک کروں تو یہاں پہ میرے پاس یہ ایک option آگئی ہے اس پہ double click کر کے یہاں پہ میں کوئی اور کلر بھی اس gradient کے اندر add کر سکتا ہوں اسی طرح سے میں جتنی مرضی بار alt پہ کلک کرتا جاؤں اور یہاں سے نئے نئے کلرز اپنے اس gradient میں add کرتا جاؤں یہ دیکھیں یہ different colors میں اس کے اندر یہاں پہ add کرتا جاؤں اس کے بعد میں اگر new پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میرا ایک new custom gradient جو کہ میں نے ابھی خود سے create کیا ہے یہ یہاں پہ آگیا ہے اگر اس کو میں یہاں پہ apply کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ multi-colored gradient جو ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ gradients آپ نہ صرف بنے بنائے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ خود سے create بھی کر سکتے ہیں photoshop میں دوستو اس lesson میں آپ لوگوں نے gradients use کرنا سیکھے میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ gradients ہوتے کیا ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے بہت ہی خوبصورت color mix کرنے کے لیے اور colors کے combinations بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں gradient کا سب سے زیادہ استعمال backgrounds create کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں نے gradients کو زیادہ سے زیادہ explore کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ different color combinations کے through different gradients خود سے create کریں جیسے کہ میں نے آپ وہ create کرنا سکھایا اور ان کو اپنے پاس photoshop میں save رکھیں تاکہ آنے والے وقت میں designs بناتے ہوئے یہ gradients آپ کے کام آسکیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو gradients کے لیسن کا مزا آیا ہوگا اور آپ اس کو مزید explore بھی کریں گے آنے والے لیسن میں انشاءاللہ photoshop کی کسی نئی ٹیکنیک یا کسی نئے فیچر کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی موسیقی